قومی جیولن تھروہر ارشد ندیم نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپننشپ فائنل کے لیے کالفائی کر لیا ارشد ندیم پیرس اولمپکس دوہزار چوبیس میں شرکت کے لیے بھی کامیاب ہو گئے ہنگری میں جاری ورلڈ ایتھلیٹک چیمپننشپ جیولن تھروہ کے مقابلے میں ارشد ندیم نے چھاسی اشاریہ اوناسی میٹر تھروہ کر کے فائنل کے لیے کالفائی کیا یو ایس ماسٹرز ٹی ٹین کے ہائی وولٹیج میچ میں نیو یورک واریئرز کی وکٹری نیو یورک واریئرز نے ٹیکساس چارجرز کو چھے رنز سے آؤٹ کلاس کر دیا نیو یورک واریئرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹوں کی نقصان پر ایک سو پندرہ رنز بنائے عبدالرزاق نے چودہ گیندوں پر پینتیس رنز کی دھوہ دھا رننگز کھیلی شاہد آفریدی اٹھارہ اور مصبہ الہق سولہ رنز بنا کر نمائے رہے چارجرز کی جانب سے سہیل تنویر نے دو بیٹرز کا شکار کیا احسان عدل محمد حفیظ اور عمر گل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی حدف کے تاقب میں ٹیکساس چارجرز آٹھ وکٹیں گوا کر ایک سو نو رنز ہی بنا سکی واریئرز کی جانب سے عبدالرحمن نے تین کھلاڑیوں کو پویلین روانہ کیا سہیل خان اور جوہان بوتھا نے دو دو وکٹیں حاصل کی کیلیفورنیا نائٹس نے میدان مار لیا یو ایس ماسٹرز ٹی ٹین کا تھرلر میچ جیت لیا کیلیفورنیا نائٹس نے اٹلانٹا رائیڈرز کو پانچ رنز سے شکست دے دی پہلے کھیلتے ہوئے کیلیفورنیا نائٹس نے چورانوے رنز بنائے جیک کیلیس اٹھتیس اور ریکارڈو پاول تین تیس رنز بنا کر نمائے رہے ہدف کے تاقب میں اٹلانٹا رائیڈرز چار وکٹیں گوا کر نواسی رنز ہی بنا سکی اٹلانٹا رائیڈرز کی جانب سے لینڈل سیمنز سینتیس رنز بنا کر نمائے رہے کیریبین پریمیر لیگ کے دھماکے دار میچ میں گیانا ایمازون واریئرز کامیاب گیانا ایمازون واریئرز نے سینڈ کیٹس اور نیویس پیٹری آرز کو پینسٹ رنز سے ہرا دیا گیانا ایمازون واریئرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ساتھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ستانوے رنز بنائے ہدف کے تاقب میں سینڈ کیٹس اور نیویس پیٹری آرز سترمے اوور میں ایک سو بتیس رنز پر ڈھیر ہو گئی برمنگم فینکس نے میچ یک طرفہ بنا دیا لندن سپریٹ کو ہرا دیا دی ہنڈرڈ کے دلچسپ ٹاکرے میں برمنگم فینکس نے لندن سپریٹ کو ستتر رنز سے مات دے دی میچ میں پہلے کھیلتے ہوئے برمنگم فینکس نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پچاسی رنز بنائے جیمی سوٹ نے اکتیس گیندوں پر باون رنز کی دھواندھا ریننگز کھیلی بین ڈکٹ سنتالیس اور موین علی نے بتیس رنز بنائے لندن سپریٹ کی جانب سے ٹیم ساؤدی نے تین وکٹے حاصل کی ہدف کے تاقب میں لندن سپریٹ کی ٹیم ایک سو آٹھ رنز ہی بنا سکی ڈیریل میچل ستابن رنز بنا کر نمائے رہے یو ایس ماسٹرز ٹی ٹین کا دلچسپ ٹاکرا موریس ویل یونٹی کے نام موریس ویل یونٹی نے نیو جرسی ٹرائٹنز کو پچپن رنز سے پچھاڑ دیا موریس ویل یونٹی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو چوبیس رنز بنائے کوری اینڈرسن چالیس اور شہان جے سوریہ نے چونتیس رنز کی جارہانہ ایننگز کھیلی ہدف کے تاکب میں نیو جرسی ٹرائٹنز ساتھ وکٹے گوا کرون ہتتر رنز تک ہی محدود رہی موریس ویل یونٹی کی جانب سے کوری اینڈرسن نے چار بیٹرز کو پویلین روانہ کیا دی ہنڈرڈ وومنز کے تھرلر میچ میں لندن سپیرٹ کی فتح لندن سپیرٹ وومنز نے برمنگم فینکس کو تہتر رنز سے آؤٹ کلاس کر دیا لندن سپیرٹ وومنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 172 رنز کا ٹوٹل بنایا ہدف کے تاکب میں برمنگم فینکس وومنز کی ٹیم 99 رنز میں ڈھیر ہو گئی